موسیقی 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 افسریق و قلندری کے دویز پردوں میں چھپاگ لینے کا حنت جانتے ہیں ملک و ملت کے مسائل پر وہ کابی نظر بکنے والی شکسے سے گزارش ہے کہ آپ کی تیز گڑگڑ آہٹ والی تعلیوں کی بیج تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے سامنے خفضہ فرمائے بہت بہت شکریہ بہت موالغہ آمیر تعروف رہا اس میں کچھ دروک کا پہلو بھی ہے جناب بھائی چانسلر صاحب جناب عاصف فاروقی صاحب جناب ساجی صاحب ہمارے دوستو یہاں پروفیسران ہیں پروکٹر ابوالکلام افروز عالم جمال بھائی تمام اسازہ اکرام طلبہ و طالبات بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو یہاں طلب فرمایا اور جب پروفیسر افروز عالم نے کہا کہ یہاں آنا ہے اور بولنا ہے تو ہمارے ذہن میں فطری سوال آیا کہ آخر کیوں ہماری کیا حیثیت ہے تو غالب کا شعر آیا ذہن میں کہ ہم کہاں کے دانا تھے کس طرح پر یکتا تھے پھر چونکہ فارسی سے روپ پڑتا ہے تو وہ بھی یاد آیا کہ نا قاضیم نا ملہ نا محتسب نا فقی مراش سود کے منے شراب خارا کنم پھر اقبال کا شریعت آیا جو وہ سید کی لوہے تربت پر اور یہ سرسید ڈے کا فنکشن ہے انہوں نے لکھا تھا کہ اوروں کا ہے پیام آر میرا پیام آر ہے عشق کے دردمند کا طرزِ کلام آر ہے تائرِ زیرِ دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کے نالے نغمِ تائرِ بام آر ہے لیکن جو اہم ترین شیر ہے وہ یہ ہے کہ رکھیو غالب مجھے اس طلق نوائی میں معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے وجہ یہ کہ جب پروفیسر افروز علم نے ہم سے کہا کہ آنا ہے ہم نے کہا کیوں تو انہوں نے کہا کہ ٹاک دینا ہے اب اردو انورسٹی ہے ہم نے اپنے ذہن کو دوڑایا کہ ٹاک کے لیے ہماری زبان میں کونسا لفظ ہے ہسنے کی بات نہیں ہے یہ ماتم کا مقام ہے کہ ٹاک کے لیے ہماری زبان میں لفظ نہیں ہے اس اسطلاحی معنی میں جس میں ہم ابھی ٹاک دے رہے ہیں بات چیز یا گفتگو اس کونسپٹ کو انکیپسولیٹ نہیں کہتی ہے تو پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے مقررین پیدا کیے خطیب پیدا کیے جنہوں نے کیا کیا جنہوں نے خوشنما الفاظ کہ دریہ بہا دیئے بے معنی الفاظ خوشنما لیکن بے معنی اشار پڑھے جوش دلایا جذبات کو برنگیختہ کیا آپ کو انٹرٹین کیا آپ نے انجوائے کیا کوئی ایکسچنج نہیں ہوا انہوں نے آپ کو پرووک کیا لیکن آپ کے تھوٹ کو پرووک نہیں کیا بلکہ آپ کے دماغ کو اور بھی زیادہ نمب کر دیا آپ کو دمب بنا دیا یہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ پبلک سپیکنگ ایک پرفرمنس بن کے رہ گیا ہے جیسے کہ ناچگانہ ہوتا ہے مجرہ ہوتا ہے مشاعرہ ہوتا ہے ویسے پبلک سپیکنگ ہیں یہ اس قوم کی کا ایک سانحہ ہے اور یہ بات اس حد تک گئی کہ ہمارے یہاں تصنیفی اور تحقیقی اور تخلیقی علم کی کوئی قدر نہیں رہی اور جوشیلی باتیں ہمارے خون میں ہیروین کی طرح سے دورنے لگی اب یہ شولہ بیانی جو ہوتی ہے اس کے دو اناثر ہیں جی خوپکار کیسے ہوگی شائری شیر پڑیے اور مذہب اب بات یہ ہے کہ دونوں جو ہے فکر کو مجروع کرتے ہیں آپ واہ واہ ہی کرتے ہیں اور دونوں آپ کو سوچنے کی سوچنے کی زحمت سے آزاد کر دیتے ہیں تو شیر ہم پڑھتے کیوں ہیں آخر ہم نے بھی پڑھا اس لیے کہ ہمارے پاس اپنے الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس اپنے الفاظ نہیں ہیں اس لیے ہم اشار کا سہرہ لیتے ہیں اور ہمارے پاس الفاظ کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس افکار نہیں ہیں اور افکار کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ ہم نے کبھی غور و خوض نہیں کیا ہمارے اندر تنقید علم نہیں ہے جب خیالات ہوں گے جب افکار ہوں گے تو الفاظ بھی پیدا ہوں گے جیسے کہ جب پروڈکشن ہوگا تو پیسہ منی اپنے آپ پیدا ہو جائے گا اب اس کی وجہ کیا ہے افکار کیوں نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ صدیوں سے ہماری فکر پہ قدغن لگا رہا ہم کو سوچنے نہیں دیا گیا ہم سے کہا گیا کہ تقلید کرو نہیں تو بھٹک جاؤ گیا اب یہ ہے کہ تقلید اور تخلیق دونوں ایک ساتھ جوان نہیں ہو سکتے ہیں تو شاعری میں بھی وہی رہا کہ فرسودہ مزامین کو نئے نئے الفاظ میں بیان کیجئے مزامین کو کہتے تھے باندھنا مزامین باندھتے تھے اس میں کبھی کوئی نئی بات پیدا نہیں ہوتی تھی کتابوں کے امبار لگ گئے جو کتاب لکھی گئی نوی صدی میں اس پہ تشریح شرح لکھی گئی پھر شرح کی شرح لکھی گئی پھر اس کی شرح پھر شرح در شرح پھر در شرح شرح لکھتے رہے ہم کتابوں کا امبار لگ گیا لیکن نالج میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ اردو میں اردو میں علم نہیں ہے معاف کیجئے گا اردو میں علم نہیں ہے اور یہ انورسٹی بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ اردو میں علم پیدا کیا جائے ہمارے یہاں نصری عدب کا میعار بھی جو ہے وہ ہماری شائری کے برابر کا نہیں ہو سکا کیوں؟ اس لیے کہ نصر میں کچھ سوچ تمجھ کے لکھنا ہوگا اگر آپ جغرافیہ پہ لکھیں تو کچھ سوچ تمجھ کے لکھنا ہوگا اس کی توقات ہی نہیں اور صرف یہ بات آج کی نہیں ہے یہ قصہ پرانا ہے مسلمانوں کی موجود کی ہندوستان میں ہزار سال سے زیادہ سے ہے ان ہزار سالوں میں ہم نے علم میں کیا اضافہ کیا ہے؟ صرف دو کتابیں لکھی گئیں ہیں ہزار سالوں میں جو کہ قابل قدر ہیں البیرونی کی کتاب الہند اور علی ہجوری کی کشف المحجوب یہ بھی کتابیں تب لکھی گئیں جب حکومت قائم نہیں ہوئی تھی آمد آمد تھی پنجاب میں لکھی گئیں اور البیرونی تو قضنمی کے ساتھ آیا تھا وہ یہاں رہا اور عالمی سطح پہ دیکھیں تو ابن خلدون کے بعد جس کی موت ہوئی ہے چودہ سو سات ہجری میں کوئی ابقری کوئی جینئس پیدا نہیں ہوا ہے ابن خلدون کوئی جینئس پیدا نہیں ہوا ہے تو ہوا کیوں یہ سب کیونکہ ہم نے خدا کی قدرت پہ غور کرنے سے خود کو بھی رکھا اور قوم کو بھی منع کر دیا اب خدا یہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوئی حالانکہ ہم ذاتی طور پہ اس سے متفق نہیں ہیں جب وہ کسی رافل جہاز کی پوجہ پاٹ ہو رہی تھی تو آپ لوگ میم سے بھیج رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے سرکاری ادارے میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے جینئیو میں اگر ویدو چاند سے شروعات ہو تو آپ کو اچھانی لے گا آئیڈی میں ہو تو آپ کو اچھانی لے گا تو یہ کہنا بڑا سیاسی طور پر پولٹیکلی کریکٹ سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں یہ سب کی زبانیں دیاشنکر نسیم تھے اور یہ تھے اور وہ تھے لیکن جب آپ یہ کریں گے تو پھر یہ جو آئیڈنٹیفیکیشن ہے زبان کا اور مذہب کا وہ اور مضبوط ہو جائے گا اور اس سے غلط پرسپشن پھیلے گا ہم کو کہتے بھی ڈر لگ رہا تھا لیکن ٹھیک ہے تو بات کیا ہے کہ قرآن کی ایک تصویر ہم نے پڑھی لیوپولڈ ویس محمد عصد کے نام سے دی میسیج آف دی قرآن اس میں پہلے صفحہ پہ لکھا ہے لے قومے یتفکرون یعنی کہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں اب وہ فکر کیا کرنا ہے کہ میراس میں جو پایا ہوا علم ہے اس کی صداقت کو ہر لمحے آپ پر رکھئے میراس میں پایا ہوئے علم انہیریٹیڈ نولیج شوڈ بی ٹیسٹیڈ ایوری مومنٹ دیکھئے کہ کیا آج بھی وہ سچ ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز سو سال پہلے سچ رہی ہو آج کے ساپ اور سباق میں وہ چیز سچ نہ ہو کیا وہ آج بھی معنویت رکھتی ہے سچ سے مراد ٹروت کے سنس میں نہیں معنویت کے سنس میں تو تنقیدی نظر ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکی اور تنقیدی نظر کو علامہ اقبال نے کیا کہا ہے ابراہیمی نظر ابراہیمی نظر وہ ابراہیمی نظر کیا ہے ایک شیر ہے ازاپاری بھی وہ ابراہیمی نظر ہے ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے حوث چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے سینے میں تصویریں شاید وزن گر بڑا کیا معاف کیجئے گا لیکن قرآن میں حضرت ابراہیم کے جو قصے ہیں اس میں دو قصہ ہم ابھی کوٹ کرنے جا رہے ہیں پہلا قصہ سورہ انام میں آیت نمبر چھے اور آیات ہیں چھہتر سے لکے اناسی تک کی اس میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے سیتاروں کو اکتے دیکھا آؤ اس سے کہا کہ شاید یہی خدا ہو پھر ستارے غروب وے چاند تلو ہوا پھر کہا کہ پھر چاند بھی غروب ہو گیا پھر سورج تلو ہوا اور سورج بھی غروب ہوا حضرت ابراہیم نے تینوں کے بارے میں یہ کہا کہ جو تلو ہو اور وہ غروب ہو جس کی ابتداء ہو اور انتہا ہو وہ خالق اور فاتح نہیں ہو سکتا میرا خالق میرا خدا کوئی اور ہے جو کہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ جو ہے یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں منطقی دلائل ریشیو سینیشن ریزننگ انڈکشن ڈیڈکشن اینالوجی سیلولیجم آپ نے اقل سے اقل کے استعمال سے ریزننگ سے آپ ایمان کے مرتبے تک پہنچے دوسرا قصہ ہے سورہ بقرہ میں آیت سورہ نمبر دو آیت مدد ساٹھ وہ کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے کہا کہ جو بے ست ہوگی یعنی کہ جب مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کی کیا حقیقت ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا نے کہا تم کو یقین نہیں ہے کرنے یقین ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میرے دل کو اتمنان ہو جائے تو خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چڑیا لو اور چڑیا کو پہاڑیوں پر ڈال دو پھر بلاؤ وہ چڑیا آ جائیں گی تو تفسیر اور ترجمی میں ذرا فرق ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چڑیا کو کٹ کے ڈال دیا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں چڑیا کو ٹرین کر کے ڈال دیا اور وہ چڑیا آ گئی جو بھی ہے وہ چڑیا یہاں پہ کیا ہے حضرت ابراہیم ریزننگ سے ایمان تک پہنچ چکے تھے پھر بھی ان کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن چاہیے تھا ویریفیکیشن چاہیے تھا اور خدا نے اس بات کا برا نہیں مانا خدا نے بلکہ راستہ بھی تجویز کیا ایک ایسے کرنا ہے اور انہوں نے وہ پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے دیکھا اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں جو فنومینا ہے آپ کے آگے آپ اس پہ غور کریں سوچیں اور تھیوری ڈیرائیف کریں اور یہ جان جائے کہ یہ تو اتنا نظر آ رہا ہے اور اس کے پس پشت کچھ اور بھی ہے وہی ہے غیب ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں ایبسٹریکشن پہ ایمان اور ایبسٹریکشن کہاں سے آتا ہے دماغ میں ڈیٹا پروسس کرنے سے ایبسٹریکشن آتا ہے دماغ میں ڈیٹا پروسس کرنے سے سائنس میں بھی یہ ہوتا ہے آپ گریویٹی دیکھتے نہیں ہیں اینسٹرین ڈیلیٹیویٹی سمجھنا کوئی دیکھتا ہے کیا مینڈلیف ایک سائنٹس تھا پیرویڈک ڈیبل والا اس نے اس کو وہ چیزیں دریافت نہیں ہوئی تھی خوجی نہیں گئی تھی لیکن معلوم تھا کہ یہاں پر وہ چیز فٹ ہوگی اس نے وہ جگہ خالی چھوڑ دی یہ ہے بلغیب کہ آپ نے عقل سے سوچ کے ریزننگ کر کے پتہ لگا لیا کہ ہاں یہ چیز ہے یہی ہے ایمان بلغیب رین انتیکارتے ایک بہت ہی مشہور فلسفی تھا جس کا کہ آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے مطلب کیا ہے اس کا بھائی ایک مطلب اس کا صرف یہ ہے کہ جو سوچا نہیں وہ جیا نہیں زندگی جو ہے نام ہی ہے فکر کا اگر آپ نے فکر نہیں کیا اور ان لمحات میں جن لمحات میں آپ فکر نہیں کر رہے ہیں ان لمحات میں آپ مردہ ہیں اور اگر آپ نے زندگی پر فکر نہیں کیا ریزننگ نہیں کی تو آپ جیئے ہی نہیں ایمان کی بنیاد فکر پہ ہے رٹے رٹائے فورمولے کو ریپیٹ کرنے پہ نہیں ہے اور عمل کی بنیاد کس پہ ہے ایمان پہ تو یہاں پہ سانیہ ہمارے لیے یہ ہوا کہ ایمان جو ہے وہ فکر کو مہمیز کرنے والی چیز ہے مہمیز بھوڑے کو لگاتے ہیں it is something which would as per your thought لیکن الٹا ہوا ایمان کو بنا دیا گیا ہمارے لیے فکر پہ تالے کے طور پہ لگا دیا گیا اب فکر کیا ہے فکر تو زندگی کی روح ہے روح ہے فکر کیا ہے روح ہے اور فکر کرنا چھوڑا آپ نے روح نکلی جسم لگا سر میں زوال آیا اب جب زوال کے اسباب پہ غور کرنے کی بات آئی تو اس میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ وہی ہے اور واحد نام ایک طرح سے کہہ لیجئے جس کے یوم پیدائش کے سلیبریشن کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں سر سید احمد خان اب یہ ہے کہ اگر وہ صرف ایک ادارے کے بانی تھے تو اس ادارے میں یہ کیوں سلیبریٹ ہو رہا ہے یہ تو صحیح بات یہ ہے معاف کیجئے گا یہ تو ان کی تحریک حصہ بنیت و سرکار نے قائم کیا ہے آپ کی قوام نے قائم نہیں کیا آپ نے چندہ وندہ نہیں کیا آپ اس کو فائنس نہیں کر رہے ہیں یہ تو وہ علیگر تحریک کیا چیز تھی خر جو بھی چیز تھی وہ بیسیکلی کالیج نہیں بنا رہے تھے اس لیے کہ کچھ لوگ آئیں اور پڑھ لکھ لیں اور روزگار کر لیں روزگار پا لیں اس لیے بھی سرسید کی اصل حیثیت جو ہے وہ مسلح اور مفقر کی ہے اسلاح کون کرتا ہے اسلاح وہ کرتا ہے جس کو کیا فکر ہو جس کو فکر نہیں ہے آپ کی وہ اسلاح کیوں کرے گا بھئی ان کو فکر تھی اور وہ فکر کرتے بھی تھے دونوں معنوں میں کنسرن کے معنی میں بھی اور تھوٹ کے معنی میں بھی اسلاح کس چیز کی تہذیب کی تہذیب الاخلاق اخلاق کی وہ اخلاق کی اسلاح کرنا چاہتے تھے کہ جو برائیاں نیکی کی طور پر ہمارے درمیان مروج ہیں اس نام پر کہ یہ ہماری روایت ہے روایت کے نام پر کچھ بھی کر لیجی آپ چاہیے تو ان کے بولنے نہیں دیجی رہی ٹوپی پہنو یہ ہماری روایت ہے پتن کہا کی روایت ہے کچھ بھی کر لیجی آپ روایت کے نام پر یا پھر یہ دین ہے تو یہ انویسٹیگیٹ کرنا تھا کہ واقعی یہ دین ہے یا یوں ہی ہے اس کے لیے انہوں نے جو میتھوڈولوجی ڈیوائز کی اور اس کو جن الفاظ میں بیان کیا اس سے اس سے زیادہ الیگنٹ نفیس الفاظ ممکن ہی نہیں ہے کیا یہاں بھی بار بار کہا گیا کہ قرآن خدا کا قول ہے اور فطرت خدا کا فعل ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کے قول و فعل میں تفاوت ہو اور اگر ہم کو کوئی تضاد دکھتا ہے دونوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا یا پھر دنیا کو نہیں سمجھا حقیقت تو اس سے بھی زیادہ خراب تھی کہ نہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہ دنیا کو سمجھا قرآن نہیں پڑھنے دیا گیا کہا گیا کہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے وہ دوسری زبان میں ہیں ترجمہ بھی کیا گیا تو جس سے ہماری تعلیم ہوئی ہم کو ناظرہ کروائے گیا ناظرہ کے مطلب یہ ہے کہ بس الفاظ پڑھ لیجئے سمجھنے کی ضرورت نہیں تو دینی اور دنیاوی علم میں یہ جھوٹا تضاد پیدا کیا گیا اور اس حقیقت کو فراموش کیا گیا کہ دین کچھ نہیں سوائے اس کی دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے ہم نے دونوں کو ترک کیا دونوں سے گئے انہا کہ ہم شیئر پڑھنے قائل نہیں ہیں لیکن رزیس نہیں کر پا رہے ہیں کہ عباد سبا کملی والے سے جا کہ یہ پیغام میرا قبضے سے بیچاری امت کے دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا یہی حال نہ ہو اگر کسی جماعت کی جو اپنی پہچان اپنی نگاہوں میں سلف پرسپشن یہ ہے کہ آپ ایک مذہبی جماعت ہیں آپ کی استماعیت کی بنیاد مذہب پہ ہے تو آپ کے اچھے برے نیک و بد اور عروج و زوال کی حسباب بھی وہیں تلاش کرنے ہوں گے مذہب میں تو اس کو آپ کھوجیئے اپنی تھیولوجی میں تھیولوجی کیا چیز ہوتی تھیولوجی ہوتی ہے کہ آپ نے مذہب کو کیسے سمجھا اور اس پہ کیسے عمل کیا فہم اور عمل سمجھا تو کیا صرف لفظی معنی تک گئے یا اس کی تہمیں اترے تو سرسید ایکچولی بیسیکلی ہوا ریلیجیس ریفارمر ریلیجیس تھنکر وہ تھیولوجی کو ریفارم کرنا چاہتے جو کتاب ہیں ان کی وہ دیکھیں ابھی ذکر ہوا خطبات احمدیہ کا خطبات احمدیہ کیا ہے وہ کتاب جو کہ ویلیم میور کی لائف آف محمد کے جواب میں لکھی گئی یہ سیرت کی کتاب ہے اور اس میں نہ صرف ان رقیق الزامات کی تردید کی گئی جو کہ اس کتاب میں لگائے گئے تھے اور یقیناً وہ ہماری اپنی تاریخی کتاب سے لئے گئے تھے بلکہ رسول اللہ کی زندگی کی اصلی معنویت کو دکھایا گیا کہ اس دور میں رسول زندگی کی معنویت کیا ہے اور بڑی کتاب تفسیر القرآن قرآن کی تفسیر ایک اور کتاب ہے تبین القلام یہ انجیل مقدس کی تفسیر ہے کتنے لوگ انجیل پڑھتے ہیں اور دوسرے مذہب کی کتاب پہ پڑھیں اور سوچ سوچ تفسیر لکھیں کیا سرسید کے بعد بھی یہ ممگن ہوا ہے ہماری قوم میں نہیں اب یہ کتابیں ہیں کہا آپ میں سے کسی نے یہ کتابیں دیکھی ہیں پڑھی ہیں کہاں گئیں یہ کتابیں ان کتابوں کو دفن کر دیا گیا ان کتابوں کو دفن کر دیا گیا کیونکہ ان میں جو فکر کو تحریک دینے والی بات تھی وہ تھی اور آپ کو چاہیے تھا صرف روزگار روزی روٹی آڈیٹوریم میں آئیں شیر پڑھیں تالیاں بجائیں ہو گیا تو علیگر میں بھی علیگر میں یہ کتابیں چھپنی چاہیے تھیں اور علیگر میں تو فری بٹنی چاہیے تھیں ان کتابوں کو دفن کر دیا یہ مانا گیا کہ سرسید نے غلط کیا تھا یہ یہ مانا کہ سرسید غلط تھے اس معاملے بالکل غلط تھے اور ہم ان کو سیلیبریٹ کریں گے صرف ایک مستری کے طور پر جس نے کی ہم کو کالج بنا کے دیا مستری سے زیادہ سرسید کی حیثیت ہمارے لئے نہیں لیکن سرسید اصل میں تو ایک اور چیز اب پچھلے سال ہم ان لینڈ گئے تھے تو ہم کو یہ لگا کہ سرسید وہ واحد مفقر ہے جس نے مغرب کی ویسٹ کی صحیح تصویر پیش کی ہمارے آگے اور یہ کہا ہم سے کہ وہ لوگ ہم سے بہتر ہیں سائنس ٹیکنولوجی ایکنومی انڈسٹری وغیرہ تو بعد میں آتا ہے اور موریلی سوپیریر کیوں ہیں اس لیے کہ آپ کی اسطلاح میں بھلہ ہی وہ حق نہ ہو لیکن وہ بھی جویائے حق ہیں اور وہ بھی سچائی ایمانداری اور حق کی قدر کرتے اس پر قائم رہتے ہیں حکومت پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں ہر چیز وہیں سے آتی ہے اس کے برکس جو دوسری شکل جو کہ پوپلر رہی ہمارے لیے ویسٹ کے بارے میں کہ وہاں جو ہے صرف جنسی بیراہ روی ہے شراب خاری ہے قمار بازی ہے کوئی مورالیٹی نہیں ہے مادہ پرستی ہے اور اقبال کا شیر دیکھئے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا آج دیکھئے کہ کس کی تہذیب کس خنجر سے خودکشی کر رہی ہے خودکشی تو ہماری تہذیب کر رہی ہے نا آج اور کس خنجر سے اپنے مذہب کے خنجر سے ہم خودکشی کر رہے ہیں دین کو بدنام کیا قوم کو بدنام کیا اور دنیا ہمیں کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں جان لیجئے ایمان اور اخلاق جو ہے وہ ہم مانے الفاظ ہیں قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر اکیس سورہ تینتیس آیت نمبر رکیس رسول اللہ سب سے کہا گیا کہ آپ اس وعے حسنہ والے ہیں رائٹ کہ اس وعے کوئی اخلاق کہتے ہیں سرسید میں اس کے لیے سرسید میں اس کے لیے آپ لوگ بور رہو گئے ہوں گے ٹھیک شیئر پڑھ دیں سرسید میں اس کے لیے وہاں دو رسالے تھے ٹیٹلا اور اسپیکٹیٹر پہ شروع کیا تہذیب الاخلاق آپ کبھی دیکھئے گا اس کا جو کیا کہتے اس کو منوگرام لوگو لوگو جو کہتے ہیں اس پہ لکھا ہوا انگلیش میں محمدن سوشل ریفار یہ ہے تہذیب الاخلاق اس کے لیے کیا کیا ایک نیوکلیس کے طور پہ کالج کی بنیاد ڈالی ایم ایو کالج لیکن سر سید کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ تحریک ختم ہوئی اور پھر وہ ہوا کہ افشے پڑھ دیتے ہیں باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو تو پسر لائق میراس پیدر کیوں کرو آر بی آر بی وردی لیٹ می آس آورسل فا کوششن آر بی ایو ایو وردی آف سیلیبریٹنگ دس ڈی آئی دون تھنگ سر سید کے ساتھ جو یہ سلوک کیا گیا وہ صرف سائنسی افکار میں نہیں ان کی جو سیاسی ان کی جو سیاسی افکار تھے وہاں دی جس دن انیس سو چھے میں محمدن محمدن ایڈوکیشنل مومنٹ محمدن سوشل کانفرنس ایڈوکیشنل کانفرنس محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس جس دن اس جلسے میں مسلم لگ کی تاسیس ہوئی علیگر تحریک اسی دن فوت ہوئی اور اس کے بعد جو انجام ہوا اس سے ہم آج تک جوچ گئے ہیں اسی سے ان میں کہیں کہ سرسید میں ایک غلطی کی ویسے تو خطائے بزرگاں گرفتن خطا است لیکن لیکن بے تیشہ نظر نہ چلو راہ رفتگا ہر نقش پا بلند ہے دیوار کی طرح اور اقبال کا بھی ایک ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضام وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب سرسید نے غلطی کی اردو کے معاملے میں کہ جب لوگ دیوناغری کو پروموٹ کر رہے تھے اور اردو کے ساتھ دیوناغری کو بھی کوٹ لینگوج بنانے پر اشار کر رہے تھے سرسید نے اس کی مخالفت کی لیکن ان کو احساس ہو گیا کہ یہ غلطی وہ کر رہے ہیں رکھ بھائی ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ غلطی وہ کر رہے ہیں تو وہ اس سے باز آگئے وہ غلطی کہتے ہیں اردو کے معاملے میں اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو کئی معنوں میں ہمارے لئے استیارہ ہے کہ ہم مفررس الفاظ بولیں مورب الفاظ بولیں یا زمین سے جڑے ہوئے الفاظ کو استلاحات بنائیں جان لیجئے کہ اردو میں ایک فطری حسن ہے اور اردو ہی شاید آپ کے لئے سیلویشن کا سورس ہو اردو میں ایک فطری حسن ہے وہ یہ ہے اس کا سوفٹ پاور ہے کلچر کوشنٹ دیکھئے جو لگ اردو نہیں جانتے ہیں وہ بھی اردو بولنا چاہتے ہیں وہ بھلے جیم کو جیم بول دیں بولنا چاہتے ہیں وہ شیر پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کو بلڈ کیجئے یہ ہندوستانی زبان ہے سیونٹی سکس پرسنٹ وکیبلری اس کی ہندوستانی ہے سنٹیکس اس کا ہندوستانی ہے اور جو آپ دعوے کرتے ہیں کہ یہ سب کی زبان ہے دکنی اردو کیا تھی دکنی اردو جو تھی پیا باج کیا جائے تجھ لب کی صفت لال بدخشا سے کہوں گا اس طرح کی زبان تھی جو زمین سے جوڑی ہوئی تھی جس میں ذکر یہاں کی ندیوں کا ہوتا جس میں ذکر یہاں کی پھول کا ہوتا تھا یہاں کی چڑیا کا ہوتا تھا گلو بلبل کا نہیں ہوتا تھا آپ کو اردو کو یہ انورسیٹی جو بنی ہے آپ کی اردو آپ کو اردو کی دکنی روایت کو ریوائیو کرنا ہے اگر نہیں کر پائے تو دس انورسیٹی ویل بی یہاں آکر بڑا اچھا لگا جو انورسیٹی بنی ہیں دعا کلمات کے طور پر یہ شد پڑھ کے مختم کر رہے کہ پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دیکھ کر یہ بوٹے میں نپالے شکریہ بہت شکریہ سر بہت غرور ہے تجھ کو بہت غرور ہے تجھ کو مجھے بیزی دھے کی دریا کو پار کرنا ہے اس جید اور غشل کے مالک آلی جناب نجم الحدہ صاحب نہائیت مرسہ اور جامع خطاب سے نواز رہے تھے شاعر نے کہے جس کی باتوں میں صداقت کی جھلک ہوتی ہے جس کی باتوں میں صداقت کی جھلک ہوتی ہے اس کے گفتار سے پتھر بھی پگل جاتے ہیں اور جہاں 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 کوئی اردو زبان بولتا ہے وہاں وہاں میرا ہندوستان بولتا ہے علام اقبال نے یہ کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیاز زمانہ نئے صبح شام پیدا کر تو انقلاب کی یامت کا انتظار نہ کر یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو انقلاب کی یامت کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر ہماری باتیں باتیں کی سید کام کرتا تھا یہی ہے فرق کہنے والے کرنے والوں میں اب ہمار آپ جس جگہ پر پہنچ ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے بارے ان کے الفاظ کھجے جائے تو الفاظ پھیکے پڑ جاتے ہیں ہماری مراد آج کے اس بابقار جلسے کے مہمان خصوصی آلی جناب آصیف فاروق صاحب ہیں ایک انٹرنیشنل پرسنالیٹی ہے سیہ یوروپ اور ایشیا یوکے یو ایس یہ تمام جگہ آپ کے زیر قدم ہے انڈیا کی بڑی سی بڑی منسٹری اس سے آپ آبستہ رہے ہر وقت آپ یوکے میں تعلیم حاصل کی یو ایس میں تعلیم حاصل کی اور میں بتا دوں کہ خدا کے واسطے مہوے سکوط توڑ بھی دیں خدا کے واسطے مہوے سکوط توڑ بھی دیں یہ تمام شہر تیری گفتگو کا پیاس ہے کھڑے ہو کر زوردار تعلیوں سے مہمانی پسیتی کا استقبال کریں زوردار تعلیوں سے مہمانی پسیتی حالی جناب شیخ الجامیان پیسی انویسٹی کے جناب اسلام پر سا ساجد خدا صاحب اس ستیج پر بیٹے مہمان اور سامی نہ میں کبھی تغریر کی ہے نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ مقام ہے کہ میں آپ کو ایڈریس کروں لیکن یہ ذمہ داری دی ہے میں کوشش کروں گا کہ چند نفاظ آپ لوگ تک پہنچ اور اگر کہیں خامی اور گلتی رہ جائے تو مجھوں معاف کیجئے گا یہاں آنے کے بعد عجیب دل کی قیفیت ہے ایک شیر میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے سکون سکون دل کے لئے سکون دل کے لئے کچھ تو اعتبام کروں ذرا نظر جو ملے تو انہیں سلام کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ کی مشورہ دیجئے کہاں سے چھیلوں پسنا کہاں تمام کروں آج سرسید احمد کی بارے میں اگر ہم لوگ پوری رات بیٹھے رہے تو وہ خرب نہیں ہوگا کافی لوگوں نے ان کے بارے میں کہا آپ لوگ نے پڑا ہے اور آپ لوگ سمجھتے بھی ہیں میں تھوڑی دیر کے لئے چاہوں گا کہ اگر یہ موقع ملا ہے تو ہم لوگ اپنا محاصبہ کریں کہ ہم لوگ سرسید کی زندگی اور ان کے معاملات کو اپنی زندگی میں کتنا لا سکتے ہیں یا کتنا رکھتے ہیں میرا تعلق علی گر سے ضرور رہا لیکن میں نے وہاں سے تعلیم حاصل نہیں کی میں وہاں کی چانسلر جو سیدنا مفتل بھائی صاحب ہیں بہرہ جماعت کے چانسلر میں ان کا ریپرزنٹیٹی ہوں علی گر انیورسٹی کے ایکزیگٹی کانسل میں ہوں میں بمبئی کا رہنے والا ہوں وہی تعلیم حاصل کی ہم لوگ زندگی بڑی تکسالی رہی ہے آپ لوگ ما شاء اللہ بڑے عدب اور بہت ہی وضا اور کلچر پیرائے میں آتے ہیں ما شاء اللہ اس جیسے استادوں کی صحبت میں رہے ہیں کافی حاصل باؤ مجھ کو پرسنل طور پر کوئی ایسی کلچر اور سوسائیتی جو بمبئی میں ملنا چاہیے ہم لوگ کو بہت مشکل سے ملتی ہے ہم لوگ کاروباری اور زندگی کی عام دو رفت میں ایسے اپنے آپ کو بیزی پاتے ہیں اور دنیا کے تمام عجیب عجیب قوم کے لوگوں ہوتی ہے اور ہم لوگ اپنا نمبر آگے کرنے کے چکر میں جو ہمارا کلچر ہے جو ہماری ڈیسنسی ہے جو ایک خاص طور سے جو علیگر کا کلچر ہے اس سے ہم لوگ بہت دور ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن مجھ کو بچپن سے ایک ایسے شخصیت کی سرکلستی حاصل ہو گئی اور مجھ کو لگتا ہے کہ ان کا کافی اصل میری ذاتیات پہ 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 اور اس سٹیج سے صرف اس لیے کہ شاید کی اتر جائے اپنوں کی دل میں بھی بات میں اس شخص کا نام لوں گا کہ یہ کتنا کتنی امپورٹن بات ہے کتنی اچھی بات ہے کہ کسی اچھے کی صحبت مل جائے اور ہم لوگ اپنی زندگی صدار لیں یہ تو میرا تعلق ہندوستان کے ایک ایسے علاقے سے جس کو اچھے اچھے لوگ جب جانتے ہیں تو بڑے عجیب عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں مولا شبلی کا اس سے تعلق رہا ہے یہ ان کی سرزمین لئی ہے لیکن کچھ ابو سالم اور اس ٹائپ کے لوگوں سے بھی وہ علاقہ جانا جاتا ہے میں آزم گھڑکا رہنے والا ہوں لیکن بچپن سے مجھ کو یوسف خان دل کمار صاحب کا صحبت کا اثر رہا میں ان کے ساتھ میں رہا اس کی وجہ سے مجھ کو دنیا میں گھنگنے کا موقع ملا یوں تو میری خاندان جو ہے میرے والد شاہ وسیل اللہ صاحب سے بیٹھ تھے فلمی اور اس قسم کی زندگی کا کوئی معنی بھی نہیں تھا انہوں کی زندگی میں لیکن اتفاق سے اسکول کے زمانے میں دل کمار سے ملاقات ہو گئے اور اس شفقت اور موقع سے انہوں نے مجھ کو اپنے گھر پہ بلایا کہ میں ان کے گھر چلا گیا اور برجستہ میں ان سے دو ایک ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تم کو بلاتا ہوں تو تم آتے کیوں نہیں تو میرے موہ سے نکلا کہ میرے گھر میں فلمی لوگوں سے ملنے کے لیے منا کیا گیا اور شاید یہ بات ان کو بڑی عجیب لگی ہوگی دور تھا 1984 سے لے کے آج تک میرا بڑا اچھا ساتھ رہا اور با خدا جانیے کہ ان کی جو فلمی دنیا ہے اس سے وہ بہت ہی الگ شخصیت رہے اور اسی شخصیت کا اثر میری زندگی میں آیا انہوں نے مجھ کو سیدنا صاحب سے ملاقات کرائی وہی وجہ ہے کہ میں آج علی گڑھ کے اگزیگوری کانسل میں ہوں اور آپ لوگ کے درمیان ہوں اگر آپ لوگ سرسید کی زندگی کو دیکھیں بڑی لہیم شہیم شخصیت ماشاء اللہ بڑی امپریسیو شخصیت لیں کبھی آپ لوگ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے سڑک پہ اتر کے کوئی جھوڑا فساد کیا جنگے کی لیکن اس جنگ کا جواب تعلیم سے دیا اپنی قلب سے دیا میں چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کو بھی یہی اختیار کرنا چاہیے ہمارے خاندان ہمارا گھر ہمارا ملک ہمارا خاؤ ہم لوگ کو صرف تعلیم سے ہی اگر بڑھ سکتے ہیں تو اسی میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ورنہ باقی چلہ پکار کر کے ہم ایک چھوٹے سے طبقے کو یا چھوٹے وقت کے لئے تھوڑی در کے لئے ہم لوگ امبرس تو کر سکتے ہیں لیکن یہ لمبی جنگ جیت نہیں سکتے اگر ہم لوگ کو لمبی جنگ جیت نہ ہے تو تعلیم ہی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا حدیث شریف میں تعلیم حاصل کرو چاہے تم کو اس کے لئے جین کا سفر کرنا پڑے قرآن شریف کی پہلی آیت جو نازل ہوئی اقلاب اس میں یعنی کہ پڑھو اور اگر ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں اپنی قوم کو دیکھیں تو تعلیم میں ہم سب سے پیچھے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے خودہ صاحب نے ایک دیٹا دیا ایڈوکیشن کا تو اس میں یہ محسوس ہوا کہ ہم لوگ تعلیم سے بہت پیچھے ہیں میں زبان کے معاملے میں اموشنل نہیں ہوں میں نے دیکھا ہے جب بھی اردو کی بات آتی ہے تو ایسا کوئی ذمہ داری نہیں بھائی اور نہ ہم لوگ کو ایسا کرنا چاہیے ہم لوگ کو تو ہر اس زبان کو اپنانا چاہیے جو اس دور کی زبان ہو اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اردو اس دور کی زبان نہیں ہے اس لئے تو آپ ضرور اس کو کریں لیکن اس کے لئے آپ ایموشنل مت ہوئی لیکن زبان کے معاملے میں میں آپ لوگ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ کو جتنی زیادہ زبانیں آ سکتی ہوں سیکھ سکتے ہوں تو آپ لوگ کو سیکھ نہ چاہیے کم سے کم آٹھ زبان آپ لوگ کو زندگی میں آ جائے تو آپ لوگ سچ بتاتا پریکٹیکل طور پہ کہ آپ لوگ دنیا کے بہترین درخی پسند انسان ہو جائیں گے آپ لوگ جیسے ہی یہاں سے پڑھ کر نکلیں گے پوس گریجویٹ ہوں گے جب ابلی زندگی میں آپ آئیں گے تو کہیں آپ کو ڈگری لکھ رہے اور اس میں تو کام آ جائے گی لیکن اس کے بعد آپ کو اس ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی آپ کی یہ زبان آپ کی پرسنلٹی آپ کا پورا آئینہ ہوگی وہ ہی آپ کو زندگی میں ترقی دلائے گی میں کہیں بھی جاتا ہوں اور تو مجھ سے کوئی بھی میرے ڈگری نہیں پوچھتا ہے میری زبان اگر چین جاؤں تو چائنیز بول دوں اور یورپ جاؤں تو انگریزی بول دوں عرب جاؤں تو عربی بول دوں تو بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور بہیسیت مسلم میں آپ لوگ کو فیوچر کیلئے بتا دوں کہ اگر آپ لوگ ایک زبان عربی سیکھ لیں تو بہت زیادہ درقی کریں گے عرب ورلڈ میں اس کی بڑی اہمیت ہے ابھی توڑی در پہرے ہمارے میمانے کسوسی صاحب نے سینیٹری سیلیبلیشن کی بات کہی علیگرہ انویسٹی کے میں پیچھلے دنوں لندن میں تھا سیدنا صاحب سے ملاقات بھی اور ان کے توسط سے شیخ محمد دوبئی کے جو ان کو علیگرہ میں آنے کی کوشش جاری ہے میں آپ لوگ سے بھی استدعہ کروں گا کہ اگر اگر ایسا کوئی موقع ہے تو آپ لوگ بھی وہاں تشریف لائیے گا ایک بامقصد وہاں پہ ایک ایوینٹ کیا جائے گا اور اس ایوینٹ کو علیگرہ مومنٹ ایجوکیشنل مومنٹ ہم لوگ کو یہی نہیں ختم کرنا چاہیے ہم لوگ کو صرف تعلیہ پیٹ کے پچھلے لوگ کی صرف تعریف کر کے یہی پہ ختم نہیں کرنا چاہیے اس مومنٹ کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ہماری قوم ہمارے بچے تعلیم کی دنیا میں ترقی کرنے کے بعد عمری زندگی کا میں خوب سے اپنے قوم کو پکار کر کہ تم اپنے بچوں کو جب تعلیم نہیں دوگے تو کس موق سے کسی کے سامنے جاؤگے تم مجھ کو شاید وہ ایک ایک ورڈ نہ یاد دو لیکن جو مطلب میں نے سمجھاتا ہوئی کہ تم ان کے سامنے مہلے پچھلے سے کھڑے رہو گے اپنے بچوں کو بگر تعلیم کے جب رکھو گے تو کیسے تم ان کو فیس کرو گے تم لوگ کی نہ دعا چاہیے مجھ کو تم لوگ مجھ کو ایک ذرہ مت دینا لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو ورنہ اگر ان کو تعلیم کا زیور نہیں پہنا ہوگی تو یہ بچے بلکل بے کوفوں اور پاگلوں کی طرح دوسری قوموں کے سامنے کھڑے رہیں گے تو تم کو شرم نہیں آئے گی کیا اور وہ حساس پسند انسان جس نے یہ آئینہ ہم لوگ دکھایا آج ہم لوگ کو اس کے لئے دعا کرنا چاہیے اور اپنے لئے دعا کرنا چاہیے ہمارے آگے آنے والی نسلوں کے لئے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم لوگ کو اس تعلیم سے آر آستہ کر دے جس میں ہم کو نہ صرف دین دنیا اور آخرت سارا ہم لوگ ترقی اور اس کے سارے فائدے حاصل ہوں مجھو معلوم ہے کہ ہماری قوم کو جب بھوگ لگتی ہے تو اس کو اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ لوگ کو بھوگ لگیئے میں آپ لوگ سے بس ایک ہی درخواست کروں گا یہاں سے نکلنے کے بعد جیسے ہمارے بھائی نے کہ یہ تحیہ کر لیں کہ ایک ایک بچے کو ہم لوگ کم سے کم پڑھائیں گے اگر ایک سال دو سال دس سال میں نہیں تو کم سے کم زندگی میں اپنی اولاد کے علاوہ قوم کی ایک بچے کو ضرور بڑھائیں گے ایسا ہم نے کہیے بہت 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 بہت